پر آ رہی آپ کو بتا دیں کہ نریندر موڈی کی پی ایم امیدواری لٹک سکتی ہے کیونکہ کاری سمیتی کی جس بیٹھک میں نریندر موڈی کے نام پر مہر لگنی تھی وہ بیٹھک اب انشچت کالین ٹل گئی ہے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ آڈوانی ابھی اس پکش میں نہیں ہے کہ موڈی کے نام کا اعلان کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ سنسدیہ بورڈ کی جو بیٹھک ہے وہ ٹل گئی ہے کیونکہ آڈوانی کا یہ کہنا تھا کہ ویدھان سبا چناف کے بعد اگر نریندر موڈی کے نام پر مہر لگائی جاتی ہے تو وہ پھر بھی پارٹی کے لئے ہٹ کر ہوگا لیکن پہلے اگر یعنی کہ سنسدیہ بورڈ کی بیٹھک جو تیرہ تاریخ کو ہونے والی تھی اس میں نریندر موڈی کے نام پر مہر لگا دی جاتی ہے تو جن مدوں کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے خلاف چناف میدان میں کودنے والی ہے اہم مدی برشتہ چار اور مہنگائی وہ کہیں نہ کہیں ڈب جائیں گے اور ان پر نریندر موڈی حاوی ہو جائیں گے پہلے سمانا جا رہا تھا کہ تیرہ ستمبر کو یہ سنسدیہ بورڈ کی بیٹھا کھو گی اور اسی میں نریندر موڈی کے نام کا اعلان ہوگا پی ایم پت کے امیدوار کے طور پر ویجی پی کی اور سے لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے دلکل ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر منیش عوستی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش کی خاص باتشیت تن تن گٹکری سے بھی ہوئی ہے منیش کیا اندر خانے چل رہا ہے ایک بار پھر زبردست طریقے سے آڈوانی صاحب نے پیچ پسا دیا ہے دیکھیں یہ جیسا کہ انڈیا نیوز لگتار اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور وقت وقت پر ہم یہ جتاتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آڈوانی سب سے بڑا پیچ ہے موڈی کے نام کے اعلان کو لے کر آڈوانی پہلے سنگھ پرمک سے جا کر ملتے ہیں سنگھ کے تمام نیتاؤں سے ملتے ہیں باتشیت ہوتی ہے کہ ہاں جو کچھ میں ہوں میری جو حیثیت ہے ابھی تک جو میں بنا ہوں وہ کیول سنگھ کی بدولت ہے ایسے میں سنگھ کی حامی کے باوجود جس پر کیس سنگھ نے اپنی مہر لگا دی ہے جس چہرے کو اس کو لے کر اگر آڈوانی کے بھیتر کسی طرح کا سنکوچ اور من میں اواپو ہے تو اسی کے تحت یہ صاف انڈیا نیوز کو پتا چلا ہے کہ جس بات کو لے کر جس بیٹھک کو لے کر ارون جیٹلی یہ بات کر رہے تھے کہ تیرہ تاریخ کو بیٹھک ہوگی جس میں موڈی کے نام پر اعلان کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ بی جے پی کا چہرہ پردھان منطری کا اگر کوئی ہوگا اس میں تمام باتیں آئیں سشما سوراج کی بات آئی کہ وہ کیمپنگ کمیٹی کی عدیفت ہو جائیں گے ایسی طرح طرح کمیٹیوں میں بدلاؤ کی بھی بات آئی تھی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ موڈی ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کر وہ پردھان منطری کا چہرہ ہو جائیں گے تو دوسروں کو وہ بڑک دی جائے گی لیکن یہ ساری باتوں پر آنے والے کچھ دن کے لیے انڈیا نیوز اپنے درشکوں کو بتا رہا ہے کہ ویرام لگیا ہے موڈی کے نام پر آڑوانی کو سنکوچ ہے پیچ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر موڈی کے نام کا اعلان ویدھان سبح چناؤں کے بعد ہوگا تو اس کا پارٹی کو زیادہ لاب ہوگا ایسی اس تھیتی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ سترہ تاریخ کے پہلے تیرہ تاریخ کو موڈی کو یہ ایک اپہار کے روپ میں ان کے جندن کے اپہار کے روپ میں یہ تحفے کے روپ میں بی جے پی پیش کرے گی تو اس پر میری جائمکاری اور انڈیا نیز کو جو سوتروں سے یہ پتا چلا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے منیشہ اتنا دباو تھا سنگ کا لیکن پھر بھی آڈوانی اگر نہیں مانے ہے تو اب انہیں کیسے منایا جائے گا دیکھیں آڈوانی کو منانے کی جہاں تک بات ہے تانیا اس میں یہ صاف بات ہے سیدھے طور پر آڈوانی جو چاہتے ہیں اس کو لے کر صبح سے شام تک دن میں کئی بار پچھلے کئی دنوں سے سنگ کے سب سے نزدی کی بی جے پی کے پوروہ ادھیاکش نسن گڑکری لگاتار ایک سمپر سیتو کے روپ میں آڈوانی سنگ اور بی جے پی کے بیچ کام کر رہے ہیں اور جب تک کی ایک بط نہ ہو جو کی بات سنگ ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ یونیٹی انڈیکس جب تک نہیں ہوگا پارٹی کے بھیتر تب تک ہم اس سوچ کو جو کی لال کلے میں بھگوا فیرانے کی سوچ کے ساتھ سنگ بی جے پی کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر اس چناؤں میں لڑنے کی تیاری کے ساتھ اتر رہا ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا ایسی میں پارٹی کے مارک درشک پارٹی کے پرچ پردرشک اور پارٹی کے ست سے بڑے نیتا لال کرشن آڈوانی کو ناراز کر اس نریندر موڈی کے نام پر نمو کے نام پر بی جے پی میں آڈوانی کو الگ رکھ کر آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا اور جو سندیش اور سنکیج جائے گا کہ پارٹی کا وہ نیتا جس میں پارٹی کو ست سے زیادہ مجبوط کیا ہے اسے اب درکنار کر دیا گیا ہے ہاشیے پہ لا دیا گیا ہے تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پہلے آڈوانی کو ملانی آ جائے اور اس کے بعد بھی اس کا اعلان کیا گیا ہے بار بار منیش آڈوانی کو بنانے کی نوبت پڑتی ہے چاہے وہ گوہا کی بیٹھک کے بعد آڈوانی کو بنانا ہو یا پھر نریندر موڈی کے مدے پر آڈوانی کو منانا ہو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح کا موو آڈوانی لیتے ہیں اس سے بھی تو اچھا سندیش نہیں جاتا باقی پارٹیاں پھر آڈوانی کے بیان ان کے بلاغ ان کے جو ٹویٹ ہیں ان کو لے کر کے پھر چٹکیاں لیتے ہیں دیکھیں امراغ یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آڈوانی کے بھیتر جو پی ایم ان ویٹنگ کی ٹیس ہے وہ ہمیشہ انہیں پریشان کرتی ہے کہ ایک وہ قد ایک وہ نیتا جس نے پارٹی کو اتنا زیادہ مجبوط کیا ہو دو سو سے لے کر دو سو کا سپنا دکھایا ہو اس کے قریب لے گیا ہو جس کی محنت نے پارٹی کو ستہ کے سیش تک پہنچایا ہو ایسے نیتا کو آج آپ الگ کر کے دیکھیں گے تو یہ ان کو بار بار ٹیس پہنچاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سمیں سمیں پر یہ ٹیس آڈوانی اپنے بلاغ کے جریے اپنے ٹویٹر کے جریے اور اپنے بیانوں کے جریے یہ سامنے آتی ہے لیکن ان ساری باتوں کے مدنظر بی جے پی کے جو تمام نیتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آڈوانی اگر ساتھ ہوں گے تو یہ سندیش صحیح جائے گا اور موڈی کے نام کو لے کر جو کی جلدبازی جو پچھلے دنوں ہو رہی تھی تمام خبریں آ رہی تھی کیونکہ سنگ پراموک نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ایک بدلاؤ چاہتا ہے دیش اور وہ بدلاؤ کی نام کو لے کر سنگ بھی سہمت ہے تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے میری جیو پارٹی کے ایک بہت بڑے کت کے نیتا سے جو بات ہوئی ہے اس میں یہ صاف ہے کہ ابھی آنے والے کچھ دنوں تک جس کی کی جلدبازی میں ارون جیٹلی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیرا تاریخ کو بیٹھک ہوگی اور اس میں سامنے آئیں گی باتیں میری جانکاری میں انڈیا نے اس کی جانکاری میں اپنے درسکوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھک حال فلال نہیں ہونے والی اور موڈی کو ابھی کچھ دن تک اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے منیش دانے والے اس چرچہ میں مارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اس وقت ہی سب سے بڑی خبر کہ نریندر بودی کے نام کے اعلان میں ابھی کچھ دنوں کے اور وقت لگ سکتا ہے کیونکہ سنسدیے بوٹ کی جو بیٹھک تیرہ ستمبر کو ہونے کی خبر تھی وہ بیٹھک اب انشت کال کے لیے ٹال دی گئی ہے سمانا جا رہا ہے کہ آڈوانی ناراض ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ موڈی کے نام کا اعلان ابھی ہو اور اسی وجہ سے اس بیٹھک کو ٹالنا پڑا ہے سنسدیے بوٹ کی جو بیٹھک تیرہ ستمبر کو ہونے والی تھی جس میں سمجھا گیا تھا کہ اس بیٹھک میں موڈی کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا وہ بیٹھک اب انشت کالین ٹل گئی ہے تو سمجھا جا سکتا ہے اعلان کیا جائے